سوٹا کھالی رہ گیا سوٹا کہتے ہیں توتے کو پار پہنچانا ہی ایسے رام رام پرانی کہیں وہ جم کی نگری جاہی جس کے اندر کسک نیرو پر تو منتر جاہ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ توتے کی طرح رٹلا رہے ہیں سوٹا پڑھے سبحان گتی اندر نہیں اچارے کنج کرل انڈ پوکھ ہیں یہ کوس سینس ہزارے کنج کرل ہری ہیت جہ پہ علل پنکھ گینارے ہردے سدھ سریرے سریے کچھپ درشت نیہارے کتنا اچھا گیان دیا کتنا ایک سٹیک ادھارن دیا پر ماتوان ایک زمپل دیا ہے کہ سوہ پڑھے سبحان گتی سبحاوک پڑھ رہا ہے توتا تو اندر نہیں اچارے اور کنج کرل انڈ پوکھ ہیں یہ کوس سینس ہزارے جو یہ کنج آتی ہیں نا کنج سردیوں ان میں ورسا کے دنوں میں کنج آتی ہیں کنج پکسی ہوتے ہیں اور وہ ادھر بہت دور سے آتی ہیں ہزاروں کوس دورتے ہیں کوئی اٹلی سائیڈ سے کہتا ہے کوئی کہیں سے جیسے بھی ہم نے ادھارن کو سمجھنا ہے وہاں ادھیک سردی ہوتی ہے جس اکسیتر میں ادھیک برف گرتی ہے وہاں وہ کیا کرتی ہیں وہ انڈے وہاں پیدا کراتی ہیں کنج پکسی اور وہاں سے یہ چل پڑتی ہیں ادھر جہاں نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اور جہاں ان کو آہر پرابس ہوتا ہے یہاں آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ ہم نے دیکھا وہ کیونکہ وسیس کر یہ دھان دھون ہوتے تھے پہلے ان دھانوں کو کھانے کیلئے کنج زیادہ پہنچ جاتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی ایک پل بھی بولنے سے بند نہیں ہوتی تھی وہ اپنے انڈوں کی کسک میں انڈوں کی طرف ان کی ایک وسیس ترنگ جاتی تھی ہردے سے کہ میرے بچے کہیں مر نہ جاں میرے بچوں کا کیا ہوگا تو وہاں سے وہ اپنی اس ترنگ سے اس کسک سے اس کرلاہٹ سے اور وہاں آزاروں کوس دور یعنی دو تین ہزار کلومیٹر دور بیٹھی بھی ان انڈوں کو وہ پوش رہی تھی پوک رہی تھی جیسے ایک تو پکسی انڈوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو پوشن کرتا ہے جیسے یہ کبوتر ہیں کووے ہیں اس طرح کے پکسی اور وہ وہاں سے اپنے انڈر کی ترنگ سے کسک سے کرلاہٹ سے کلبلہٹ سے ان آزار کوس دور انڈوں کو پوشن پہنچا رہی ہے اس کسک سے اور ان کے انڈے ہوئے پھر بچے بن جاتے ہیں جب وہ واپس جاتی ہیں اپنے اس کسک کی ترنگ کی سیٹنگ تے اپنے اپنے بچوں کے پاس وہ ایٹومیٹیکلی مل جاتی ہیں وہ بھول نہیں کرتی تو یہاں پرماتمہ سمجھانا چاہتے ہیں آدھنی گریبدہ صاحب جی جن کو بھگوان ملے اور بھگوان پرمیشور کبیر جی نے ان کو اپنے ہی پانے کا ویدھان بتایا وہ کیا بتا رہے ہیں سوٹا پڑھے سبان گتی اندر نہیں اچھا رہے کنج کرل انڈ پوکھ ہیں یہ کوس سہ سے ہزار اب کیا فارمولا بتایا ہے اس کے اندر کنج کرل ہری ہیت جپ علل پنکھ گینار ہردہ سودھ سریر سر کچھ پہ درشتی نیہار ایسی سنگتی جو ملے تو سائیں سے بھینٹ اوپر لی برباد ہے یہ جم مارے گا پھینٹ ایسے یہ دیا پرماتمہ کو یاد کرتے ہو تو آپ کی سفل ہوگی آپ کا سائیں پرماتمہ سے بھینٹ مانے ساکشاتکار ہوگا کنج کرل ہری ہیت جپ علل پنکھ گینار ہردہ سودھ سریر سر نیو کچھ پہ درشتی نیہار جیسے آپ جی نے یزروید اجھائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں منتر نمبر پندرہ میں سنا اس میں کیا لکھا ہے وائیو انیلم امرتم آتھیدم بسمانتم شریرم اوم کرتو سمر کلبے سمر اور کرچم سمر یہ تھی تم نے برہم تک کا لاب لینا ہے اس کی بھی سادنا کرنے کا یہ طریقہ ہے اوم نام کا جاب کر کام کرتے کرتے کریں اور کلبے مانے کلبلاہٹ کے ساتھ ویشیس کسک کے ساتھ جیسے کونج پکسی اپنے بچوں کی ایک پل بھی یاد نہیں بھولتا اور ہردے سے یاد کرتا ہے کرل کرل یعنی ویشیس کلبلاہٹ سے ویشیس کسک کے ساتھ کلبے مانے ایسے ڈھنگ سے زاب کر جیسے کونج پکسی اپنے بچوں کو انڈوں کو یاد کرتا ہے کرلات سے اندر کی کسک سے اس کو کلبے بولتے ہیں اور کرتوم سمر اپنے جیون کا مول کرتے ہو جان کر کہ منس پرماتمہ پرافتی کے لئے ہی ملا ہے ایسے بھگوان جب تو تب کیسے ہوگا ایسی سنگتی جیملے تو سائیں سے بھینٹے اوپر لی بروادے ہے جم مارے گا پھینٹے ایسے جب تم سادھ نہ کرو گے ایسی کسک کے ساتھ تو پرماتمہ کا ساخشاتکار ہوگا اور اوپر لی برواد ہے اوپر نگہار بناٹھ مارا پھیر دی کہتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں وہ اچھی بات ہے اگر اس منطر میں دھیان رہا ہے تو وہ سفل ہیں نہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں جیوے تو مخمہ پھرے پھرے اور مالا پھرے کرمہ ہی کروانے آتھ میں اور منوہ تو چون دس پھرے یہ تو سمندہ ہی بیشیس کسک کے ساتھ کہتے ہیں تو پرماتمہ ملے گا پھر اور دھانا دیا ہے کہ ہردہ سدھ شریر سر سچی آتما تھے ہیں سچے ہردے سے اور ایسے دھان لگا ایسے اس کو جیسے یہ کچھوے جو ہوتے ہیں کچھوے طلابوں میں رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ باہر جھاڑیوں میں انڈے اتھپن کراتے ہیں جو طلاب کے آس پاس جھاڑیاں ہوتی تھیں ان میں جا کر انڈے اتھپن کراتے ہیں اور پھر رہتے ہیں جل میں تو اپنے ان باہر جھاڑیوں میں رکھے انڈوں کا پوسن وہ اپنی درشتی سے کرتے ہیں باہر سے جل میں کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھوے ہم نے خوب دیکھے دوڑا پہ طلابوں میں گامہ میں تو نو اتنی گردن کاڑ جاگرے نو بار نا اور نو دیکھتے رہا اور ایک ٹک کافی دیر تک دیکھا ہم نے کوئی کوئی منٹ تک وہ نو ایسے ایک ٹک دیکھتے رہتے ہیں وہ ان انڈوں کو ایسے دھیان سے پوسن دے رہے ہیں تو یہ ہمارا میڈیٹیشن ہے کہ جیسے آپ کی آنکھیں کھلی ہیں آپ بیٹھے ہو منتر کر رہے ہو جب آپ سارنام کا جاب کرتے ہو تو آپ کا میڈیٹیشن ساتھ میں چلتا ہے یہ ویدھی ہم اس کو اپدیش دیتیس میں بتاتے ہیں تو ہمارا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا دھیان اس ست لوک ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمارا لوک یہاں نہیں ہے ہم ست لوک مجھائیں گے جیسے ایک علل پکسی ہوتا ہے اس کو انل پکسی بھی بولتے ہیں انل انل معنی وائیو ہوتی ہے انل اور وائیو میں بچرنے والا وہ پکسی ہوتا ہے اب بہت سے پکسی ایسے ہیں بہت سے ایسے جانور بھی ہیں جن کی جاتی نشٹ ہوگی ہے شدگرنتوں میں ایک ایسے پکسی کا ویورن آتا ہے کہ وہ علل پکس کہلاتا تھا علل پنکھی پکسی وہ وائیو میں رہتا اوپر بہت اوپر کے ستھان پہ ہے اور وہ اوپر سے ہی انڈے چھوڑ دیتی ہے مادہ علل انڈے بھگوان کا والا چھوڑ دیتی ہے اوپر سے انڈے وائیو میں ہی آکاس میں انڈے پیدا کر دیتی ہے اور وہ کہاں کرتی ہے جہاں کیلے کے بن ہوتے تھے بن وہ اس پھان کا اون کو آئیڈیا ہوتا تھا وہ اس ھی کے واسپاس وہ گھومتے رہتے تھے اس ھی کے کیلے کے بند کے اوپر وہ اپنا اوپنا oke آئیڈیا ہوتا تھا وہ ہی رہتے تھے وہ سے انڈے چھوڑ دیتے تھے بھگوان والا ہے اور وہ انڈا اچھا باہری چار پانچ کے برکسوں پر گرتا ہوا ان کے پیوڑوں کو توڑتا توڑتا پھر زمین پر زا کے گر گرد سے پھوٹ جاتا اب وائیوں کی گرسن سے گرمی سے وہ پک لیتا اس میں بچہ بن جاتا اور ایک دم جس سیدھا کے درطی پر گر جاتا تو بچہ بھی مر جاو ہے وہ کیلوں کے پتوں پر ایسے اڑ جھوئے پتوں پر گرتا زور سے ان کو توڑتا ہوا یعنی اس کی گتی کم ہو جاتی سپیڈ کم ہو جاتی اور پھر گرتے ہی پھوٹ جاتا پھر وہ پکسی چھوٹا بچہ وہاں کے انے پکسیوں میں رہتا ہے ان کے ساتھ میترتا رکھتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے لیکن اس کے حردے سے اس بات کی بھول نہیں گرتی یہ بھول نہیں پڑتی کہ میرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے اس کو ہر دن یاد رہتا ہے کہ یہ میرا ستھان نہیں ہے یہ میرا پریوار نہیں ہے میرا پریوار اوپر ہے پرماتمہ کی دیخوش میں ایک ایسا گن ہوتا ہے تو وہ پل پل اس ماتا پتا کے لوک میں زانے کا وہ پریتن کرتا ہے اڑنا سیکھتا ہے جب وہ خوب اڑنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا وہاں کے میٹروں میں کوئی میل نہیں رہتا وہاں کے پکسیوں اس کا کوئی لنک نہیں رہتا لیکن زب تک رہتا تب تک ان سے خوب پیار سے رہتا ہے تو چلتے سمیں وہ کیا کرتا ہے جب خوب اڑ کر دیکھ لیتا اوپر تک تو اتنا بھاری پکسی بتایا ہے کہ چلتے سمیں وہ پانچ آتھیوں کو اٹھا لے جاتا تھا اپنے پنچوں میں فسا کے اپنے آتما دیکھ ہم نے اس بات پہ نہیں جانا ہے کہ ایسا کرسی اٹھا اور کرسی اٹھا یہ تو ہمارے ہماری جو سوچ ہے وہاں جیو والی ہے اور ہم نے صرف گیان سے لنک رکھنا ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم یہاں آکے گر گئے یہ ہمارا لوگ نہیں ہے اب پرماتما کو پانے کے لیے ہم نے اس علل پکسی کے انڈے بچے کی طرح یہ سورتی اٹھانی نہیں تھی ہے کہ میرا پریوار وہاں ہے یہاں نہیں ہے جب تک ہمارا سنسار میں سمپرک ہے سم سے پیار سے رہیں اور جب ہم بکتی کر کے درد ہو جائیں گے خوب بکتی کمائی ہماری ہو جائے گی تب ہم اپنے ایٹومیٹکلی سیدھے اس بکتی کو لے کر اپنے ستلوک چلے جائیں گے اب اس کو کہا ہے کنج قرل ہری ہیت جب علل پنک گے نارے علل پنک اب اس میں ایک پنکتی میں پرماتما کی عمروانی میں تین اگزامپل دے دیئے ہیں کنج قرل ہری ہیت جب کنج جیسے کرلاہٹ سے کلبلاہٹ سے کلوے سمر ہری ہیت جب پرماتما کو پیار سے ایسے پیار سے ایسے کسک سے جب اور علل پنک گے نارے اس علل پکس کی طرح دگمگ نہ ہو پاڑ کی طرح اڈگ ارادہ رہے وہ اپنے مات پتہ کے پاس جانے کا ستلوک میں جانے کا ہردہ سودھ شریر سر کچھب درشت نیہار اس ہردے روپی شریر روپی سرور میں سودھ ہردے سے اور کچھب درشت نیہار جیسے کچھوا دیکھتا رہتا ہے ایک ٹک بھی اسے درشت نہیں ہٹاتا ایسے ہی آپ جی کا جو سکسم میڈیٹیشن دھیان ہے ہمارا سکسم دھیان کیسا ہے جو پتی بھرتا پتی سیراتی آن پرز نہیں بھاوے بس اپی حرمہ سرت پری تم میں ایسے دھیان لگاوے جیسے لڑکی کا وہاں ہو جاتا ہے اپنے مائے کے آ جاتی ہے لیکن اس کا اپنے پتی کے پرتی وہاں رہتے ہوئے مون رہتی ہے جکر بھی نہیں کرتی تو ایسا ہمارا دھیان ہے جیسے لڑکی اپنے ماتا پتا کی یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے پتی کا دھیان اس سے ہٹتا نہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں جیسے کچھپ درشت نہار ہم یہاں رہتے ہوئے بھی ست لوگ جائیں گے ہماری کچھپ یعنی کچھوے جیسی نظر درشتی وہاں سکسم درشتی ست لوگ میں جانے والی ایسے نرنتر بنی رہے تو تب ہم پرماتما پاویں گے ایسی سنگتی جو ملے تو ساہی سے بھیٹ یدی ایسا کوئی سنت ملے ایسی سنگت والا سنت ملے یہ مارک درشن کرنے والا ملے تو بگوان پرافتی ہوئے گی پرماتما کا ساکھ ساتھکار ہوگا اور اوپر لی برباد ہے جب مارے گا پھیٹ یعنی جیسے ایسی کسک نہیں ہے اور سادھنا بھی کر رہے ہو تو کال تمہارے اوپر کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے جیسے سرج کے آگے بدرہ ایسے کرم سیارے پریم کی پونکر چط منجن جلک تیز نیارے اپنے اتمامن گیان سے اور اس بگتی کے سادھنا سے ست سادھنا سے آپ کے ہر جب ایک بھی نمر تاوے گی ایک ویسیس پریم جاگے گا بگوان کا اور وہ پس پریم کی دسہ بہت عجیب و گریب ہوتی ہے پرماتما کہتے ہیں پریم چھپایا نہ چھپے جاگٹ پرگٹ ہو مختتے چاہے بولے نہیں پر نین دیتے ہیں رو جب آپ پرماتما کی آم کوئی کتھا سنا ہاں کبھی ایسی کوئی ترسہ چلتی ہے تو آنکھوں میں ایٹومیٹکلی آنسو آ جاتی ہیں تو سمجھو آپ کی بھگتی یعنی وہ پریم کی پونکر شٹارٹ ہوگی ہے اور پرماتما اوش سے ملیں گے بولو ستگردے موسیقی